فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پس میں نے کہاں معافی مانگو اپنے رب سے یعنی استغفار کرو إِلَّهُ كَانَ غَفَّارَ بِشَكَ اللَّهُ بَغَشْنَهُ وَالَا ہے اس سے پتہ چلا کہ عبدالغفار کو غفار کہنا گناہ ہے اور اگر وہ غفار کہنے پر آواز دے تو وہ بھی گناہگار ہو جائے گا برابر کے مفتی شبی صاحب نے لکھا ہے فَذَرِ اللَّذِي نَيُّ الْحِدُونَ فِي اسمائی کے ذیل میں کہ غلط نام پر آواز دینے والے بھی گناہگار ہو يُرْسِلِ سَمَا لَيْكُمْ مِدْرَارَ بیج دے گا تم پر بارش آسمان سے مدرار مدر مچی کو کہہ دیتی بارش جو روڑے اڑا ہے زوردار بارش استغفار کے فائدے پہلے فائدہ مغفرت دوسرا فائدہ خوب بارش ہے تیسرا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ مِعَمْوَالِ وَبَنِيلِ اور مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے بھے کر کسر سے استغفار کرنے والے کا بیٹا ہو جائے وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتُ اور دے دے گا تم کو باغات اللہ اکبر وَيَجَعَلْ لَكُمْ انہارا اور چالو کر دے گا تمہارے لئے نہرے سبان اللہ یہ احسن الولوم سپرائیوے والا احسن المدارس نیو کراچی کا احسن الدراسات مانی پور احسن المقاطس جنت میں کتنی نہرے ہیں چار چار مدرس لا حاجت علی الخامس چار ٹھیک چار ہے مَسَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَيَجَعَلْ مَتْقُونَ یہ اس جنت کی مثالیں جس کا وعدہ ہے پر احسن داروں سے ایمان سے کہو نوم پرغمبر تعویٰ اللہ کر کے تھک کے بیٹھے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور استغفار کے فائدہ بتاتے ہیں اب لوگ آتے ہیں ہم سے کہتے ہیں وظیفت ہو بارش ہو جائے کوئی کلمات بتاؤ ذرہ کاروبہ وہ ظالم وظالم بٹھا ظالم اور بینصاف بدبغت وہ یہ قرآن کی ایمان نہیں ہے ملے گا بیٹے بھی ہوں گے باغات بھی مل جائیں گے نہریں بھی چل پڑے گی الحمدللہ الحمدللہ اور جتنی چیزیں یہاں مذکور ہیں سوائے مختلف کے جس کی امید ہیں سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائے زمینیں باغات چشمیں نہریں سب موجود ہیں الحمدللہ مالکم مالکم تمہیں کیا ہوا لا ترجونا تمہیں یقین نہیں للہ اللہ سے وقارہ عظمت کا تم یہ نہیں سمیتے کہ یہ ہو سکتا ہے استغفار سے وہ لانتی وہ اختہائی بدنصیب آدمی اللہ کا حکم ہے کہ استغفار پر مغفرت کروں گا بارش برساؤں گا بیٹے دوں گا مال بڑھاؤں گا جنت باغات دوں گا ہر طرح کے چشمیں نہریت چال ہو جائے گی وَمَعْلَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَتْسَمْهِ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا تمہیں یقین نہیں ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ وَتْوَعَلَا اور اس نے پیدا گیا تم کو ترہ ترہ سبان اللہ باز باتی کامل ہے باز کامل ہے اللہ اکبر یا رَبْ لَكَ شُكْرُ وَالْخَمْتَ میرے بھائی تو سامپ نے ڈسا تھا ہم کلی لے جا رہے تھے علاج کے لیے تو میری والدہ ساتھ کی وہ بڑی رو رہی تھی بس میں ایک نوجوان بیٹھا تھا اس نے بس والے سے کہا بس روکو یہ کوئی آدمی بیمار ہے لے جا رہے روکو بس اس نے بس روکو نیچے دو تر آیا کیا ہے سامپ نے ڈسا ہے چھوڑو اسے چھوڑ دیا دو تین منٹ سر جھکا کیا کہ اٹھ جا اٹھ گئے کہ واپس گھر لے جا کوئی تکلیف نہیں اس کو واپس یہ ہے کوئی تکلیف جیسے لس اتھائی نہیں کیسے مبارک وہ ہے وَقَدْ حَلَقَكُمَةُوَارَا اللہ نے تم کو ترہ ترہ سہرہ کیا ہے سب ایک جیسے نہیں سارے بوتل و قدو نہیں ہیں ایسے بھی ہے جو فرش پر رہتے ہیں اور ان کا درجہ عرش پرے عرش والے اس کے انتظار میں اسے عرش والے حیاء کرتے ہیں ایسے کاملین میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ ہمارے مدرسے کے سلسلے میں ایک دن ویسے ہی بے بس موڑ بے آکے حضرت الاستاذ فقی النفس اپنے وقت کے عظیم مجاہد مولانا مفتی امدرامان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا میں نے کہا یا رہے ایک دعا تو کرے آپ میں نے کہا یا دعا خورا تو کافی سے دعا میں نے کہا چندہ نکو مخفلہ کرا دی دس دعا رہا تو میں نے کہا کہ میں یہ چندے نہیں کریں میں کر بھی نہیں سکتا میرے مزاج نہیں ہے توہی دو لوگوں سے مانگنا جمع نہیں ہوگا آپ ایسی دعا کریں کہ ہر چیز خدا ہے پس حضرت اس طرح بیٹھے تھے آپ قائدے کی شکل میں ہو گئے ایسے جو ہے نا وہ نور اور برکتوں سے بھر ہوئے ہاتھیں سے اٹھا لی پانجسمنٹ تک دعا کی ہوگی الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک اور جب تک یہ ادارہ قائم ہوگا اور یہ میرے مصلہ کو مذہب پر ہوں گے انشاءاللہ مخلوق اللہ ان کے سامنے کھڑی گرے گا ان کو کئی جانا نہیں اللہ کے فضل سے ایسے کاملین ہم نے دیکھیں وقت خلقہ تمہیں تویارا اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں قسم قسم پیدا کیا ہے سب ایک جیسے نہیں ہے استغفار پڑو اور استغفار کو عمل بناو شیخ عبدالقادر جیلانی اگر وظیفہ دینے آئے مہین الدین چشنی آئے تو آپ کہے حضرت کلام علیکم بڑی مہربانی میں استغفار پڑھ رہا یہ وظیفہ مجھے خدا نے دیا ہے اور پیروں بیروں کی کوئی وزنائی ان کی اور نہ ان کی نہ چھوٹوں کی نہ بڑوں کی وہ رہنے میں وہ ویسے ہی اچھے لوگ ہیں سلام علیکم اللہ انہیں خوش لکھیں خدا ان کا فیض اور عام فرمائے ہمارے اقادر و اصلاف وظیفہ اپنا پکا ہے الحمدللہ وَقَدْ خَلَقْ عَكُمَتْ وَعَرَى اللہ نے تمہیں ترہ ترہ پیدا کیا ایسے بھی ہے جو اب بھی نہیں تمہنے ایسے بھی پیدا ہو کچھو کہیں کوئی ایسیل تاشارہ سو کمسل پر لورڈ نشاب پر ڈنڈوالوڈ علم سبیل کی دی ہمارے ہاتھ دور حدیث کے لئے استاذ عزرت مولانا گفتی ولی حسن جو وقت کے محدث و فقی کے بہت زیادہ اصلاف کرتے ہیں دور پڑھاؤ بخری پڑھاؤ مجھے شرم آتی ہے حضرت موجود تھے خود پڑھاتے تھے جن سے ہم نے پڑھی ہے وہ موجود ہے کیوں پڑھائے ایک دن میں نے کہا میں نے کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم جیسے بھدی لوگوں سے کون بے وکو پڑھنے آئے گا اور کون احمق ہوگا تو ادھر آئے تھے حضرت نے فرمایا یہ بھی کمال علم کی وجہ ہے اتنا احساس کرنا تم دورہ رکھ دیکھو کیسے دنیا آتی ہم نے دورہ عدیس رکھا پہلے سال چوانیس طلبہ جاتے تھے پہلے سال حضرت نے افتطاع فرمایا بیچ میں دو تین درس پی آسے گئے ہیں ہم بڑے خوش ہم نے اکابر و اصلاف اپنے بزرگوں کی ایسی دعائیں لی الحمدللہ ایسی دعائیں لی جیسے ہم فرش پر بیٹے بیٹے عرش میں تیر رہے ہیں ہم یہاں بیٹے بیٹے عرش والے سے انام ہر وقت لیتے رہتے ہیں الحمدللہ اور اس میں کسی سے کوئی کم نہیں ہے ساڑھا فلہ باری ہے بفضل اللہ و ایساری فقد خلقا کمت وارا اس نے تم کو پیدا کیا ہے ترہ ترہ تو اور خضا تو اور خضا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی